بسم اللہ الرحمن الرحیم بدلہ دلوایا جائے گا اسہی مسلم کی روایت ہے سننی ترمیزی میں بھی اس مضمون کی روایت موجود ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ جل جلالہو کسی صاحب حق کا حق زائر نہیں فرماتا بلکہ ہر شخص کو اپنا حق مل کر رہتا ہے اس دنیا میں نہ ملے تو قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی ہر شخص کو اس کا حق دلوائیں گے اور اگر کوئی شخص کسی شخص کا حق غصب کر لیتا ہے ظلم کر کے ناجائز طور پر اور اس دنیا میں عدالت سے وہ بچ جائے تو قیامت والے دن اللہ کی عدالت سے کوئی ظالم نہیں بچ سکتا چنانچہ اس روایت میں بیان فرمایا گیا کہ قیامت والے دن تمام مخلوقات کو ایک دوسرے سے اللہ جل جلالہو حقوق دلوائیں گے یہاں تک کہ جانوروں کے درمیان بھی فیصلے ہوں گے اور اگر کسی سینگ والے جانور نے بغیر سینگ والے جانور پر ظلم کیا ہو تو اللہ جل جلالہو بغیر سینگ والے جانور کو سینگ والے جانور سے بدلہ دلوائیں گے ایک اور روایت میں اس کی تفصیل بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جانوروں کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے اور اگر کسی سینگ والے جانور نے بغیر سینگ والے جانور پر ظلم کیا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی حق دلوائیں گے اور اس کے بعد جانوروں سے مخاطب ہو کے ارشاد ہوگا کہ مٹی بن جاؤ چنانچہ وہ سب مٹی بن جائیں گے چونکہ جانور غیر مکلف ہوتا ہے شریع احکامات کا پابند نہیں ہوتا اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی ان کے درمیان قصاص کے یہ فیصلے فرمائیں گے اس سے حقوق کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ اللہ جل جلالہوں کے ہاں کسی کا حق ظاہر نہیں جاتا انسان تو ایک طرف رہا جانور کا حق بھی اللہ جل جلالہ رائے گاں نہیں جانے دیتے اس میں میرے اور آپ کے لئے سبق یہ ہے کہ کسی کا حق کبھی نہ مارا جائے اور ہمیشہ ہر صاحب حق کو اس کا حق لوٹایا جائے اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے